لیے تو میں بہت اچھا پسند کروں اور اپنے بھائی کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں نہیں اس کے لیے تھوڑا سستا والا لیں کوئی دیکھ ہے پریکٹیکل ہی مگا ہوں مسجد میں بہت دعوے دار بنتا ہوں اہلِ ویت کا ماننے والا ادھر دیکھیں کیا تھا کہ شخص آیا رسولِ خدا کی خدمت میں کہا مسافر ہوں ذاتِ سفر چاہیے بوکھا ہوں کھانا چاہیے لباس بھی چاہیے رسولِ خدا نے کہا گھر جاؤ اپنی بیٹی گھر بھیج دیا وہی اس نے دروازہ کٹ کٹ آیا اپنی آجت کو بیان کیا بی بی نے کپڑا تھا دیا کہا میری اس سے ضرورت پوری نہیں ہوگی تو پھر بی بی گئی پھر وہ گلوبند جو ہار تھا وہ لاکر اسے دے دیا وہ لیا وہ مسجد آیا واپس اس نے کہا کہ یہ کوئی مجھ سے لے لے اور مجھے جو ضرورت ہے تو یقیناً غالباً حضرت امار تھے انہیں رسولِ خدا سے اجازت دی کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ خرید لوں اور اسے جو چاہیے میں دے دوں اور اسے وہ سب دے دیا ہار واپس لیا غلام کو دیا غلام کو کہا رسولِ خدا کی خدمت میں جاؤ کہا کہ یہ میں ہار واپس آپ کو دیتا ہوں اور یہ غلام بھی آپ کو دیتا ہوں رسولِ خدا نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر اور جاؤ اور یہ جا کر ان کو دے دو اس نے وہاں جا کر دیا بی بی نے ہار واپس لیا غلام کو بھی ازاد کر دیا یعنی ایک ہار نے بوکھے کو کھانا کھلایا مسافر کو لباس پینایا اس کو زادے سفر دیا غلام کو ازاد کروایا اور واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا کیوں؟ کیونکہ خدا کے لیے تھا خدا کے لیے تھا خوف نہیں ہے کوئی چیز جائے گی تو کم ہوگی یہاں تو یہ خوف ہے نا یہاں سے کچھ نکلے گا جیب سے تو کم ہو جائے گا اور اگر دیا ہے تو پتا بھی ہونا چاہیے کہ میں نے دیا ہے بتائیں بھائی لوگوں کو میں نے اتنی نظر و نیاز دیا ہے یہ مسئلہ ہے ہمارا کیونکہ ہم گرفتار ہیں ان چیزوں میں یعنی اگر دے بھی رہا ہوں تو دکھا کے دے رہا ہوں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے یہ خوبیاں بیان کر رہا ہوں آپ کو ان گھر کی کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود کو ضرورت تھی مگر کھلایا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کھلایا ہے مگر صرف اللہ کی خاطر نہ تم سے شکریہ کی خاطر یا جزا کی خاطر تم سے شکریہ نہیں چاہیے نہ تم سے کوئی ریٹن چاہیے عزیزان محترم ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر کوئی نیکی کی ہے تو تس بندرہ لوگوں کو تو پتا ہونی چاہیے پتا ہونی چاہیے لیکن روایہ دونوں ہیں کہ بعض اوقات کوئی بھی نیکی کرو دکھا کے بھی کرو تاکہ لوگ موٹیویٹ ہو اور لیکن نیکی ایسے کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چاہیے بسکر